سلام علیکم بات کریں بھائی والیکم سلام ورحمت اوہ 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 الحمدللہ کیسے کرناٹکا والے حیرت سے ہیں الحمدللہ کہہ رہتے ہیں کہ بھائی کیا چکر ہے کچھ کہہ رہتے ہیں نا پچھلے ہفتے آپ کال کر کے کہہ رہتے ہیں کہ اہل بھائی ابھی تو نہیں ہے کیا کریں اچھا کیا سوال ہے بھائی جی میرے تو ایسے تو بیس پہ نو سوالات تھیں آپ کو وقت ہے کیا جو اہم سوالے وہ کر لیں جو سب سے اہم سوالے پہلے کر لیں دیکھا اس میں کنی نا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح جو غدیر قوم کو جو روضہ رکھنے کا آپ نے فرمایا کہ ساٹھ مہینوں کا سواب ملتا ہے کر کے میں نے نہیں کہا وہ آپ کی حدیث ہے آپ کی حدیث اٹھا ایسا ہے کیا میں اس سوچا اگر غدیر قوم کو اگر آخری سال میں ہوا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتائے تھے وہ لوگوں کو معلوم ہی نہ تھا کہ آج غدیر قوم ہے کر کے ہے نا مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں سوال کیا ہے آپ کا بھائی سوال کر لیں آپ میں یہ سوال کرتا تھا کہ جو ساٹھ مہینوں کا روضہ کا سواب ملتا بلکہ بیان کے تھے نا پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری سال میں نے غدیر خمواسوں اچھا اچھا تو پھر تو پھر نبر نے اپنے آخری سال بھی حج کہ shadow ہج کا بھی بڑا سواب ہے تو اس نے ایک ہجری میں حج نہیں کیا دو ہجری میں حج نہیں کیا تین میں حج نہیں کیا چار میں حج نہیں کیا پانچ میں نہیں کیا دس میں حج کیا بھائی اس سے کیا ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں بتا رہو میں حج میرا سوال یہ ہے اللہ یاری صاحب اللہ کے علم برکت بھی ماشاءاللہ میں یہ سوالی کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے بعد بتائے کہ غدیر قوم میں من کنتو مولا فعلیون مولا تو اس کے بعد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہیات نہ رہے پھر تو روضہ کیسا رکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد حج بھی انہوں نے بچا نہیں لائے نا نہیں روضہ پہلے تو تو اگر دنیا میں نہیں رہے نا تو اگر دنیا میں نہیں رہے تو وہ دنیا میں نہیں رہے تو پھر ان کا خصور تو نہیں ہے نا حضور ہے ان کا اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہنے ہیں آپ کہنے ہیں کہ آپ مثلا بیس دفعہ آپ نے حج بجا لائے دنیا میں بہت سال لوگ ہیں دس دفعہ بجا لائتے ہیں بیس دفعہ تیس دفعہ چالیس دفعہ تو کہہ دیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنے حج بجا نہیں لائے میں ان سے افضل ہوں یہ تو کوئی کافر ہی کہے گا اب آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹارہ زلحجہ کو اٹارہز الحجہ کو اگلے سال روزہ نہیں رکھا کیونکہ وہ وفات ہو چکی تھی تو یہ تو ان کی وفات ہو چکی تھی آپ تو زندہ ہے نا آپ پر روزہ رکھیں حدیث میں نے آپ کو دکھایا لیکن وہ آپ کا علم بہت زیادہ ہے بھائی آپ کا علم زیادہ ہے آپ جائیں محمد علی مرزا صاحب کو فون کریں میں نے آپ کو بتا دیا کوئی اور سوال ہے بھائی اور بھی ہی بہت سے ہیں خدا حافظ آپ کا اہم سب سے اہم سوال میں نے کہا تھا کرو یہی تھا آپ کے سوال سن کے نا مایوسی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کیوں سوچتے نہیں ہیں